موسیقی نانا مبشر آپ کی خطرت میں حاضر جی مینسٹر فور ریلی جس افیل جی حامد سعید کازمی صاحب کہتے ہیں کہ جی آج انہوں نے عدالت میں جو بات کی انہوں نے کہا جی کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کم کرپشن ہوئی ہے لیکن کرپشن ضرور ہوئی ہے بڑی بات ہے جی کازمی صاحب اس چیز کو مان گئے کہ کرپشن ہوئی ہے لیکن بڑی میں تو ان کا احسان مند ہوں اور یہ میرے خیال میں ساری قوم جو ہے ان کی احسان مند ہے کہ انہوں نے کچھ چیز تو ایکسپٹ کی کچھ تو ایکسپٹ کیا انہوں نے کہ کرپشن ہوئی جی اس ٹیم کا کیپٹن کون تھا جی کیپٹن حامد سعید کازمی صاحب خود تھے جو منسٹر ہے جی وہ خود تھے سیکٹری نے جو کچھ کیا ڈی جی حج نے جو کچھ کیا جی وہ بھی آپ کے سامنے لاتے لیکن حامد سعید کازمی صاحب کو چاہیے کہ وہ اخلاقی طور پہ ہی شوٹ سٹیپ ڈاؤن لیکن میرے خیال میں یہ اگر وہ سٹیپ ڈاؤن ہو بھی جائیں تو ان کے لیے ایک آرام سے ایک باہر نکلنے کا راستہ انہیں مل جائے گا لیکن کرپشن جو کہ اربو روپے کی ہوئی ہے اس میں شاید اس کا کوئی حساب کتاب مل نہ سکے ایک بلڈنگ سپروائزر انگیج کیا جاتا ہے اور اس بلڈنگ سپروائزر کا نام ہے احمد فیض اس کو ڈی جی حج اپوائنٹ کرتے ہیں یہ احمد فیض ایک کریکٹر ہے جی جس کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا مکہ اور مدینہ میں بلڈنگ سپائر کرنے کے لیے اور یہ پہلے ڈی پورٹ بھی ہو چکے ہیں جی اور ڈی جی حج ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے اور ایک سفارش بھی کی جاتی ہے اس لیٹر میں ڈی جی حج سفارش کرتے ہیں جی کہ احمد فیض کو ایک ڈیپلومیٹک پاسپورٹ بھی ایشو کیا جائے دس پہ دس کا خیمہ اور اس میں بیس بیس افرات گھسا دیئے گئے اب وہ حج کریں گے یا کیا کریں گے ہمیشہ حج کرنے جاتے ہیں ہر سال حج کرنے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے کے جاتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں اپنی جیب میں سے جسٹس رمدے ان کو حج بھی کرواتے ہیں جس خیمے میں جسٹس رمدے ٹھہرے جی اس خیمے میں نہ تو بجلی تھی اور نہ پانی تھی سو اب جب اطالت میں یہ لوگ سامنے آئے ہیں جی تو جسٹس رمدے میرے خیال میں اس بہتر طریقے سے جان سکیں گے کہ حج پہ جو لوگ گئے ان کو جو مشکلات درپیش ہوئیں وہ جسٹس رمدے سے بہتر کوئی لی جان سکیں گے ٹور آپریٹرز ان سے پیسے لیے جاتے ہیں جی ان کو کوٹا دیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے جی یہ چیز لیکن آج کچھ لوگوں نے سپریم کورڈ میں کہا جی کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا سپریم کورڈ نے جسٹس افتخار چودری سامنے کہا جی کہ چھے سو کے چھے سو ٹور آپریٹرز جو ہیں ان سب کو بلالو عدالتوں کو تاکہ پتا چل سکے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں منسٹری والے یا سچ بول رہے جھوٹے تو بالکل ہی نہیں منسٹری یہ فریل جیسے فیض والے اور اس منسٹری کو ختم بھی کرنا چاہیے اور منسٹر صاحب کو بھی ہتکڑی لگنی چاہیے وہاں پہ ہوا کیا آج عدالت دی آنکھوں دیکھا حال ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب جی جو کہ سینیٹر بھی ہیں جی ایو ایف سے ان کا تعلق ہے انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس پیش کیے عدالت کے سامنے آج اور تاکہ عدالت کو ایک کلئر پکچر مل سکے وہ کیا ڈاکومنٹس تھے جی وہ وہ ذرا سن لیتے ہیں سینیٹر صاحب سے جی اسلام علیکم سینیٹر صاحب آج آپ عدالت میں کوئی چھے ساڑھے چھے گھنٹے تک موجود رہے جی سپریم کورٹ میں جو کاروائی ہوئی جی وہاں پہ آپ نے بات کی احمد صاحب کی جو ایک کریکٹر ہے اور جو کہ وہاں پہ موجود ہے جو کہ بلڈنگ سپروائزر کے نام پہ مدینہ منورہ میں بلڈنگز ہائر کرتا رہا انگیج کرتا رہا یہ پہلے مجھے بتائیے یہ کریکٹر کیا تھا اور آپ نے عدالت کے سامنے ایک دو ڈاکومنٹس بھی پیش کیے وہ ڈاکومنٹس کیا تھے جی گزارش یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پانچ ارکان ہم گئے تھے کہ حاجیوں کی جو شکایات ہیں وہ درست ہیں آغالت ہیں اس میں تین ہمارے ایمین ایس تھے اور دو ہم سینڈرس تھے تو ہم نے مکہ مقرمہ میں بھی جا کے جگہوں کو دیکھا جو حاجیوں کیلئے لی گئی تھی اور مدینہ منورہ میں بھی ہم نے جگہوں کو دیکھا جو جگہیں خجات کیلئے لی گئی تھی وہاں جب ہم نے جا کے ان جگہوں کو دیکھا جگہوں کی حالت کو دیکھا اور تو آپ یقین مانیں کہ ہمیں انتہائی دکھ ہوا کہ مکہ مقرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کرپشن سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتے ہم نے یہ اندازہ کیا کہ تقریباً مکہ مقرمہ میں پر حاجی رہائش پر ایک ہزار ریال کا کم از کم گھپلا کیا گیا ہے اور مدینہ منورہ میں کم از کم پر حاجی ایک سو ریال کا کیونکہ مدینہ منورہ میں حاجی تقریباً آٹھ دن رہتا ہے اور باقی دن مقرمہ میں ٹھیرتا ہے کل تقریباً اس کا وقت ہوتا ہے چالیس دن کا تو یہ تقریباً ڈیڑھ عرب کا گھپلا بنتا تھا جو ہم نے تحریری طور پر لکھا ہم نے وزیر اعظم کی خدمت میں وہ پوری رپورٹ پیش کی ہم پانچوں ارکان میں دفتاخت کیے ہم نے اس کی کاپی چیرمن سینٹ کی خدمت میں پیش کی اور اس لکر قومی حسم بھی کی خدمت میں پیش کی وزیر مذہبی امور کی خدمت میں پیش کی سکتری مذہبی امور کی خدمت میں پیش کی لیکن کوئی تس سے مس نہیں ہوا یہ آپ نے کب یہ دیا تھا سب کچھ لکھ کے دی پانچ جو آپ لوگ ہیں پارلیمنٹیرینز یہ کب آپ نے لکھ کے دیا تھا ہم رمضان المبارک میں گئے تھے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہم نے یہ لکھ کر دیا ہے سو حج شروع ہونے سے پہلے آپ نے سب کو انٹیمیٹ کیا تھا پہلے وزیر آزم نے اس پہ کوئی نوٹس لیا نہیں کچھ بھی نہیں وزیر آزم سو گئے اس پہ نہ کوئی کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا نہ سیکٹری ریلیجر سفیر نے کوئی نوٹس لیا نہ منیسٹر ریلیجر سفیر نے کوئی نوٹس لیا نہ چیئرمنٹ سینٹر نے کوئی نوٹس لیا کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا آپ کی بات پہ کچھ بھی نہیں آپ نے بیفور ہینڈ انٹیمیٹ کر دیا تھا سب کو جی ہم نے سب کو بتا دیا تھا اور ساری تفصیلات تحریری طور پر ہم نے لکھی تھی اس کے بعد جب ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پر ہم نے ہمارے ساتھ چونے احتجاج کیا تو ڈی جی حج کو وہاں سے واپس منگوایا گیا اور اس کو گرفتار کیا گیا اور اب اس کا معاملہ ایسائی کے حوالے کر دیا گیا اور ہمیں یہ بتایا گیا مختلف اطراف سے خبریں آتی رہی کہ ان کو بلکل پاک صاف کر کے چھوڑ دیا جائے گا اور یہ مسئلہ اس طرح ختم ہو جائے گا تو ہم نے چیف جسٹس کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ براہ کرم اس کا نوٹس لیں یہ بڑا حساس مسئلہ ہے تقریبا پوری قوم کا مسئلہ ہے تو میں انتہائی احسان مند ہوں سپریم کورڈ کا اور محترم چیف جسٹس صاحب کا کہ میری درخواست پر انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور آج پہلی سماعت تھی اس کیس کی جو سومتو وہ ٹھیک ہے میں ایک چیز پوچھنا نہ ہوں گا سنیٹر صاحب جو احمد جو ایک کریکٹر ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ ڈاکومنٹس پیش کی جو ڈی جی حج نے ان کو انگیز کیا تھا ہائر کیا تھا ہم جب وہاں گئے تو ہم نے یہ معلوم کیا اور محسوس کیا اور ہم نے بتایا گیا کہ میڈل مین کا کردار جو ادا کر رہا ہے جو کرپشن کا بہت بڑا کردار ہے تو اس کا نام ہے احمد فیض احمد فیض جو منسٹری کا سب سے بڑا ایجنٹ تھا منسٹری کی طرح سے تو ہم نے جب ڈی جی حج سے کہا گئی احمد فیض نامی کوئی بندہ ہے جو آپ کی ڈارکٹریٹ میں کام کرتا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو اس بندے کو نہ جانتا ہوں نہ میلے نام سنا ہے یہ کس نے کہا آپ کو یہ ڈی جی حج نے کہا راو شکیل نے مدینہ منورہ نے بھی کہا اور مکہ مقرنہ نے بھی کہا وہاں پہ بھی جھوٹ بولتا رہا جو نے جب وہاں پر جھوٹ بولا اور جب ہم نے اس کے خلاص ڈاکیومنٹس پیش کی اس کے سامنے تو اس نے کہا کہ چلو میں اس کو ٹرمینیٹ کرتا ہوں جی پہلے کہا کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں پھر کہا کہ میں اس کو ٹرمینیٹ کرتا ہوں راو شکیل پہلے آپ کو جھوٹ بولتا رہا مکہ مکرنہ میں بھی اور پاکستان میں بھی مدینہ منورہ میں بھی جھوٹ بولتا رہا راو شکیل ڈی جی حج جو ہے کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں پھر اس کے بعد مان گیا اور کہتا ہے کہ میں اس کو ٹرمینیٹ کرتا ہوں اور پھر اس کے ترمینیشن کا آرڈر ہمیں تھما دیا پہلے وہ جانتا نہیں تھا پھر اس نے ترمینیٹ کیا اور آرڈر ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا تو آج یہاں کوٹ میں یہ بات نکلی کہ یہ جو کرپشن کے بہت بڑے کردار ہیں ان میں ایک احمد فیس نامی شخص ہے تو منسٹری کی طرف یہ کہا گیا کہ یہ صرف راو شکیل کا بندہ ہے اور اس میں سٹری یا منسٹر یا منسٹری انوالو نہیں ہے یعنی اس سے منسٹر صاحب اور منسٹری کے دیگر حکام اپنے آپ کو بتانا چاہتے تھے تو میں نے ڈاکیومنٹ پیش کیے ایک میں نے ڈاکیومنٹ جو پیش کیا وہ راو شکیل کی طرف سے لکھا دیا ہے منسٹر صاحب کو کہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے احمد فیس کو بلڈنگ سپروائزر کے طور پر برتھی کر دیا ہے ایک منٹ ایک منٹ سینیٹر صاحب اس ڈاکیومنٹ میں کیا لکھا ہوا تھا جی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے احمد فیس کو وزیر مذہبی امور کے حکم پر بلڈنگ سپروائزر کے طور پر برتھی کر دیا ہے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں منسٹر بھی جھوٹ بولتا ہے ڈی جی حج بھی جھوٹ بولتا ہے یہ سب لوگ جھوٹے ہیں جناب علی اب آپ بتائیں کہ جھوٹ کس کو کہا جاتا ہے اور سچ کس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے